مجھے کہتا ہے کہ دل بڑا اداس آجا تو دل نہیں لگ رہا تو میں نے کہا آجا تو عمرے پہ آئے اللہ کے گھروں اللہ خیر کرے گا شام کو میں وہاں مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھا تھا تو پڑھ کے میں بیٹھا ہوں تو بس شرکار کی چھتریوں کی نیچے تو اسنے میں ایک میسیج آتا ہے مجھے کہ بلاج کا مجھا بلاج نے کوئی فائرنگ بغیرہ کی کسی کے گھار تو گوگی بٹھ بغیرہ یا پی پی بٹھ کے شاید کسی چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے والد کا مدر ہوا تھا ان پر ایف آئی آریں دیں تو اس نے یہ بدلہ لینا تھا کہ کوئی ہوای فائرنگ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ جو موجری میں ہے جو موجری میں بلاج کے قتل کرنے کے پیچھے کیا ان کو پولیس کے طروق کیا پر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے میرا یقین اللہ پہ ہے کسی پولیس افسر پہ یا کسی بندے پہ نہیں ہے وہ نہ اکمر ہے اللہ اس کو انصاف دنیا وہ لڑائی کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا تھا بڑی اچھی اپنی زندگی گزارہ تھا اس کا بڑا اچھا لائف سٹائل تھا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکے کے لیے فون آتا ہے روح پڑا میرے آگے کہتا ہے میں پنجاب کولج میں پڑھوں بلاج بھائی کی وجہ سے میری فیس وہ دیتی اور مجھے نہیں اس بات کرتا بلاج جو کہ ٹپو ٹرکوں والا کا بیٹا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس کی موت نے سوشل میڈیا پر ایک طفان برپا کر دی ہے کہ ایک جوان موت جو دوست قریبی رشتہ دار ہیں جو دوست باب ہیں سارے پریشان ہیں سب کو دھمکیا بھی سٹیل آ رہی ہیں ان کے بچپن کے دوست ایسن شاہ ہمارے صرف موجود ہیں سٹیل ان کو بھی دھمکیا آ رہی ہیں باقی معاملات کیا ہیں کہانی کیا ہے بلاج کس کریکٹر کا لڑکا تھا ان کی زبانی جانتے ہیں بلاج کو کب سے جانتے تھے آپ میں اور بلاج تقیباً دوہزار دس سے ساتھ تھے یعنی کافی پرانی دوستی ہے چودہ پندرہ سال پرانی چودہ پندرہ سال گرس پر دوہزار دس سے ہماری کافی اچھی دوستی ہے تو ہم دن رات کا مارا ساتھ ہے بلاج تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں بھی نہیں تھا بلاج کا کہنا تھا کہ میرا تو دور دور تک کسی مافیا سے تعلق نہیں ہے نہیں وہ کسی کوئی بھی ایسی کسی گینگوار یا کسی ایسے آپ یقین کرو کہ وہ کسی ایسے بندے کو پسند میں نہیں کرتا تھا جو اس کے پاس آگے مطلب بھی بدماشی اور ان سب چیزوں کی باتیں کرتا تھا وہ بڑا اور طرح کا تھا میرا بہت اچھا بھائی تھا ہمارا دو جسم ایک جانوالا تعلق تھا اور سگے بھائیوں کی طرح میرا اس کا پیار تھا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی وقت دیکھنا پڑے گا تو میں تقریباً عمرے پہ گیا ہوں تقریباً من بیگ پہلے تو مطلب ہم کٹھی ہوتے تھے دن رات کٹھے ساتھ گھومنا پھر نہ آنا جانا فیملی بلا تعلق تو عمرے پہ تھا تو مجھے عمرے پہ میری بات ہوتی رہی تقریباً روز بات ہوتی تھی ملتے نہ ملتے پر بات روز ہوتی تھی تو مجھے کہتا ہے کہ دل بڑا اداع سے آجا تو دل نہیں لے گا تو میں نے کہا آجا تو عمرے پہ آیا اللہ کے گھروں اللہ خیر کرے گا جس دن یہ واقعہ ہوا ہے مطر والا اس سے صبح کو میری اس کی بات ہوتی رہی روزہ رسول پہ میں نے اس کی آدری کروائی ویڈیو کال پہ دکھایا ویڈیو کال پہ تو پھر پوچھتا کہ کب آنا ہے میں نے کہا آ رہا ہوں بس کہتا چل آجا پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تو بس پھر شام کو میں وہاں مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھا تھا تو پڑھ کے میں بیٹھا ہوں تو بس سرکار کی چھتریوں کے نیچے تو اس نے میں ایک میسیج آتا ہے مجھے کہ بلاج پہ ہم لاؤ گیا تو وہ میں میسیج اوپر سے پڑھ لیتا ہوں میں میسیج نہیں کھولتا میں پھر کالے کرنا شروع کر دیتا ہوں ساتھ دوستوں کو جو ہمارے باقی دو سبابہ جن میں سے دو لوگ زخمی بھی ہوئے میں ان کو کالے کرنا شروع کر دیتا ہوں مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا ہوتا پھر میرا رابطہ ہوتا ہے تو ایک دوست میرا ہے وہ اس کی پھوپو کا بیٹا بھی ہے وہ رو رہا ہوتا ہے فون پہ میں سے پوچھتا ہوں کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے ہم لاؤ گیا تو میں نے کہا کہ اس نے آج بھی کیا ہوا تھا تو ہم آجی صاحب کہتے تھے سارے اس کو میں نے کہا کہ آجی صاحب ٹھیک ہے وہ کہنے لگا کہ آجی صاحب نہیں ٹھیک ان کے موہ سے خون نکل رہا ہے تو میں ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک امید ہوتی ہے میں نے کہا کہ نہیں یہ مرتا نہیں ہے اتنی کام نہیں لکھوئی کیونکہ ظاہرہ دوست نے آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ اتنی کام نہیں لکھی ہوئی ہم نے ابھی بڑا جینا ہے ابھی بڑا کچھ کرنا ہے ابھی بڑا ٹائم ہے پر کسی کو پتا تھوڑی ہوتا ہے کہ کب وہ چلا جائے دنیا میں این ٹائم تک یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ وہ مر سکتا ہے ایک بندے نے مجھے کال کی تھوڑی دیر بعد تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا فون کاٹ دیا میں نے پھر اپنے دوست کو ایک کو فون کیا ہسپیٹل میں نے کہا تم میرے سے جھوٹ بول دے مجھے بتاؤ کیا ہوا وہ رو رہا تھا کوئی بات نہیں کہا رہا تھا پھر میں سمجھ گیا کہ بلاج دوائن اس کی دیتھ ہوگی بس پھر آپ لوگ کے سامنے ہی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کے جو نامے بچوں امیر حدی اور امیر اہندان امیر اہندان ملوقات بغیرہ ہوتی تھی بچوں سے یار ہمارے آتوں میں بڑے ہوئے ایک پانچ سال کا ایک چار سال کا کوئی پتہ لگا کوئی تفشیش بگرہ جو اب تک ہو چکی ہے کون ہے اس کے پیچے دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا اب تفشیش میں بتا جالے گا کہ کون ہے اس کے پیچے اصل مجرم کون ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں کوئی بات کر سکتا یہ تو پولیس ہی آپ کو بتا سکتی ہے جو تو عالی افسران جو لگے میں ہیں کیونکہ ہمیں تو ابھی اس صدمے سے باہر نکلیں گے تو کوئی سمجھ آئے گی اس میں ایک کہانی یہ بھی روخ خیریہ ہے کہ کوئی دو ہزار پندرہ سونہ ستنہ کے قریب اگر آپ کو بھی علم ہو کیونکہ پرانے دوست ہیں کہ بلاج نے کوئی فائرنگ بغیرہ کی کسی کے گھر تو یہ گوگی بات بغیرہ یا ٹی فی بات کے شاید اسی چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا ویڈیا پر یہ خبر بھی دیکھیں بدلہ تو یہ تو بدلہ ہی نہیں تھا فائرنگ کرنا بدلہ تو اس کے والد کا مدر ہوا تھا تو اس نے یہ بدلہ لینا تھا کہ کوئی ہوای فائرنگ کر کے بات نہیں سمجھے یعنی یہ خاندانی دشمنی تھی وہ تو چاہتا ہے کہ خاندانی دشمنی ختم ہو جائے لیکن اس میں بھی گینگ وارڈ نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ کسی وہ لڑائی کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا تھا بڑی اچھی اپنی ذنگی گزارا تھا اس کا بڑا اچھا لائف سٹائل تھا اپنا اچھا گمنا کھانا پھننا دوستوں میں بیٹھنا محفلیں لگانا ادھر آجو ادھر چلیں یہ کھائیں وہ پییں اس کی یہی زندگی تھی دشمندار جو بندہ ہوتا ہے اس نے تو بڑی پسٹل وغیرہ لگایا ہوتے ہیں آگے پیچھے تس بارہ جن کے پاس ریپر مجود ہو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا بلاج کو کہ کوئی ایسی ویڈیو بھی وائیڈل نہیں ہوئی کوئی تصویر بھی وائیڈل نہیں ہوئی کہ بلاج نے خود پسٹل لگایا یا اس کے ساتھ جو لڑکی ہیں وہ خود پسٹل وغیرہ نہیں گارڈ شارڈ تو ظاہر تھے دشمنی تھی ایک پرانی خود پسٹل چسٹل وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں لگاتا تھا بلکہ چٹتا تھا بڑی جگہ وہ ایسے ہی کرتا تھا کہ وہ رائیفلیں بھی وہ گنمنوں کہتا تھا کہ نہیں نکالو نا میں نے ایک پڑا لکھا نوجوان تھا ٹھیک ہے تو وہ کہتا تھا کہ یہ سب رائیفلیں یہ سب چیزیں نہ نکالو میں یہ اب جس طرح اس شادی پہ بھی گیا تو اس نے لڑکوں سے کہا کہ رائیفلیں اندر ہی رہنے دونے گاڑی میں رکھے ہیں گاڑی میں رکھے رہنے وہاں ظاہرہ پولیس آفیسر آتے ہیں اور فیملیز مطلب اچھا نہیں سمجھتے اس چیز کو تو ظاہرہ ایک پڑا لکھا نوجوان تھا اس کو یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ یا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس چیز کو نا کہ یہ بندوکیں شندوکیں ہیں ظاہرہ کلچر ایک نہیں وہ اور طرح کا بندہ تھا بڑے لوگوں کی مدد کرتا تھا اس نے بڑے لوگوں کے جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے گھر کے چھولے چل رہے تھے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکے کی مجھے فون آتا ہے میں نہیں جانتا اس سے واللہ علم میری کبھی بات نہیں آپ کیاں کھویں آسو جاتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ روح پڑا میرے آگے کہتا ہے میں پنجاب کولج میں پڑھوں بلاج بھائی کی وجہ سے میری فیس وہ دیتے تھے اور مجھے نہیں اس بات کر تو میں نے کہا کہ چلو تم بھی ان کے لئے دعا کرنا اب مہرلے بھی انٹریفیو کیا کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں گھر کا راشن بھی بلاج دیتا تھا بڑی بچےوں کی ابھی کہنا نہیں چاہیے یہ تو نیکیاں بتانے والی نہیں ہوتی ہم کرتے تھے بلاج اور میں کام بوت کرتے تھے فلائی کام تو اس میں وہ اکثر میرے ساتھ اس حدار بن جاتا اپنے شوک سے تو وہ کسی بچی کی شادی کی کھانا وغیرہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ دیتا تھا اس نے یہ کہا دینا اچھا ٹھیک ہے اس کا ایک بندہ تھا اس کو کہہ دیتا تھا اس سے بتا دے کیا چاہیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مجری میں ہے جو مجری میں ہے بلاج کے قتل کرنے کے پیچھے کیا ان کو پولیس کے طروق کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے میں میرا یقین اللہ پہ ہے کسی پولیس افسر پہ یا کسی بندے پہ نہیں ہے وہ نہ اکمر ہے اللہ اس کو انصاف دلوائے گا مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیس والا ٹھیک ہے پولیس اپنا کام کریا پر اللہ کی ذات بیٹھی ہے نا کیونکہ ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر انصاف کرتا ہے اور وہ خود کرتا ہے پھر مالک کسی بس ٹھیک ہے یہ تو ایفرٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے والد کی دشمنی تھی جو کہ بیلاج ختم بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ انہی کی بینٹ چڑ گیا نہ حق مارا گیا نہ حق قتل کیا گیا پیچھے دو بچے چھوڑ گیا یہ نہیں سوچا جاتا دشمنداری میں مار دیا جاتا یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم لوگ پیچھے کتنی گودے اجار جاتی ہیں اس کی بیوی پیچھے رو رہی ہے اس کے بچوں کو چھوڑ دی ہے ان کا کس میں سارا بنا ہے لیکن یہ لوگ یہ کر جاتے ہیں لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کل کو ان کو بھی موت آنی ہے اور جب ان کو موت آنی ہے تو وہ پھر پکر کتنی مضبوط ہوگی اجازت دیں مجھے اللہ حافظ